عالمی اداری صحت یعنی ڈبل ایچو کا کہنا ہے کہ کورونا کے دوران علاج میں انٹی بائیٹک کا بھی تہاشا استعمال کیا گیا اس کی وجہ سے مریضوں کی حالت میں کوئی خاص بہتری تو نہیں آئی لیکن انٹی مائکرو بل ریزسٹنس کا پھیلا اور اس سے منسلک خطرات ضرور بڑھ گئے انٹی مائکرو بل ریزسٹنس ایک ایسی چیز ہے جس میں انٹی بائیٹک کئی قسم کے انفیکشنز کو روکنے میں بے اثر ثابت ہو جاتی ہے ڈبل ایچو کی ریپورٹ کے مطابق کورونا کے بائیس اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں میں سے صرف آٹھ فیصد میں بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن تھا اس انفیکشن کا علاج انٹی بائیٹک سے ممکن ہے لیکن اس کے باوجود ہر چار میں سے تین کورونا کے مریضوں کو یعنی پیچھے تھر فیصد کو صرف اس امید پر انٹی بائیٹک دی گئی کہ شاید وہ فائدہ مند ثابت ہو جی ہاں ڈبل ایچو کے مطابق کورونا میں مبتلا مریضوں میں انٹی بائیٹک عدویات کے استعمال سے حالت تو بہتر نہیں ہوئی لیکن جن لوگوں میں بیکٹیریا انفیکشن نہیں تھا ان میں یہ عدویات نقصان ضرور پہنچاتی ہے یہ نتائج عالمی ادارے صحت یعنی ڈبل ایچو کے ذریعے تقلیق کر رہا کوویڈ انیس کے عالمی پلیٹ فارم سے موصول ہونے والے ڈیٹا کے تجربے پر مبنی ہے یہ ڈیٹا جنوری دوہزار بیس سے مارچ دوہزار پیس کے درمیان پیسٹ ممالک کے ساڑھے چار لاکھ مریضوں سے حاصل کیا گیا ہے بیواریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراقص کے مطابق صرف بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے کچھ انفیکشنز کے علاج کے لیے انٹی بائیٹک کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والے کچھ انفیکشنز کا علاج انٹی بائیٹک کے بغیر بھی نہیں کی ہو سکتا یہ انٹی بائیٹک سردی فلو یا کوویڈ انیس جیسے وائرس پر کام نہیں کرتی ایسی صورتحال میں جب انٹی بائیٹک کی ضرورت نہیں ہے تو وہ مدد کرنے کے بجائے صحت کو مزید نقصان پہنچاتے ہیں